اسلام علیکم انسو ڈیجیٹل کے ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے تو جیسے کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں یہ جانا کہ حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم پر لگائے ان پر محنت کی اللہ کی تبلیغ کی ان کے ساتھ ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کے درمیان رہنے کے باوجود بھی انہوں کی قوم میں کوئی خاطر خواہ بدلاو نہیں آیا بلکہ وہ کفر اور شرک پر پابند رہے اور آپ کے خلاف الٹی سیدھی چالے چل چل کر آپ کو پریشان کرنے لگے اور جب آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا تو آپ نے اللہ پاک کی بھارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ پاک ان پر عذاب نازل فرما تو اللہ پاک نے پھر آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور یہ حکم تھا کہ جب ان پر عذاب نازل ہو جائے تو کشتی میں تمام چیزوں کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ کی کتاب میں بھی بیان کے گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ حلال جانوروں اور پرندوں سے دو دو جوڑے ساتھ لے لیں جبکہ حرام جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا ان کا ایک ایک جوڑا ایک نر اور دوسرا مادہ کشتی میں سوار کر لیں تو اب جانتے ہیں کہ بخار سب سے پہلے کس پر اور کب نازل ہوا تھا تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے جس جس نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا پرندہ توتا تھا اور ہیوانات میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدہ تھا اور شیطان گدھی کی دم پکڑے کشتی میں پہنچ گیا ابن عبی حاتم نے زید بن اسلام سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت نو علیہ السلام نے ہر چیز کے دو دو جوڑے کشتی میں سوار فرمائے تو آپ کے پیروکار ساتھیوں نے ارز کیا کہ حضور ہم کیسے اتمنان سے بیٹھ پائیں گے یا پھر ایک اور روایت کی مطابق چوپائے کیسے آرام سے بیٹھ پائیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر پر اترا تھا پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں اور سمان کو خراب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر کو ایک زوردار چھینک آئی اس میں سے بلی نکل پڑی بلی کو دیکھ کر سارے چوہے چھک گئے اور سب لوگ سکون کے ساتھ کشتی میں بیٹھے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کی دعا قبول فرما کر ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے جو کفر سے چمٹے ہوئے ہیں اور کسی نصیحت نے ان پر اثر نہیں کیا ان کفار میں حضرت نوح کا بیٹا یام بھی تھا جو کفر کی وجہ سے غرق ہو گیا تھا اور اس کے متعلق ہم اپنی آئین ویڈیو میں تفصیلات بتائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ